پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیا یہ عربی میں قسطنطینیا ہے اردو میں ہم قسطنطنیا کہتے ہیں اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیا پر حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس قسطنطینیا کا نام ہے استمبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استمبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استمبول کا مطلب ہے اسلام ان ابلک اسلام کا گڑ تو پہلے یہ کیسر روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑ تھا قسطنطینیا اب وہ حدیث سن لیں کس طرح سے یہ دھوکہ دیتے ہیں سحی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے سحی بخاری دو ہزار نو سو چوبیس اس میں قسطنطینیا کا ذکر ہی کئی موجود نہیں ہے کیسر روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا صحیح شہر جو تھا حمز تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں انہوں نے حمز کے اوپر حملہ کیا تھا وہ یہ بشارت ان کے لیے ہے یزید کی پیدائش سے بھی بیس سال پہلے کی بات پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں نی جی حمز پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسر روم وہاں سے بھاگ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا اسی توڑے پیچھے نسنے جناب تو ہم چھڑ دے نہیں چور نکار تک پچھا گیا مانگے تو اس لیے یہ ابو بیدہ بن جرہ کے لیے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو بیدہ بن جرہ نے جب حملہ کیا تو وہ پہلی کیسے روم اپنا داروخ لاوہ چھوڑ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا چلو دی فار دا سیک اف آرگومنٹ ایگری تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ انیس سن ستانوے میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب اکل کے ناکن لیں ستانوے میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی انیس سن اٹھالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تیسری نائنٹین سیونٹی ون میں ہوئی چوتھی کارگل میں ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد انیس سن اٹھالیس ہے انیس سن ستانوے اگر لیں گے تو میں آگوں گا آپ اپنے دھماکے علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطینیہ کے اوپر یا قسطنطنیہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بشارت تو پہلا لشکر کون سا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی وہاں بعد میں بیان کرتا ہوں سنو بھی دعوت میں انٹرنیشنل ملے کے مطابق دو ہزار پانچ سو بارہ نمبر حدیث ہے ابو عبران تابی کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو عیوب انساری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو عیوب انساری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں سن نبی دعوت دوہزار پانچ سو بارہ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں عدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ وہ سننے سا ہی بخاری کتاب تحجیر چپٹر میں گیارہ سو چیاسی نمبر عدیث ہے کہ ابو عیوب انساری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن ماویہ تھا یہ چپون عجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر ماویہ مسلمانوں کے حاکم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا یہ چپون عجری کا واقعہ ہے اور اسی عدیث میں موجود ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور عدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے یہ بھائی یزید والا لشکر ساتھوہ یا آٹھوہ لشکر تھا اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا وہ دوسرا تھا پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے تیتیس ہجری میں جب ابھی یزید کی عمر پانچ چھ سال تھی اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر میں ایک بات بتا دوں قسطنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا نصابہ سے نتابین نتبہ تابین نتبہ تابین یہ جا کر تقریبا پھر نومی صدی کے اندر آٹھ سو سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا نو سو سال کے بعد تو فتح ان سے نہیں ہوا لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کیلئے تھی فتح کی اس میں گرنٹی نہیں تھی تو اس حوالے سے ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے شیخ زبائل عزی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں ہے ویسے شیخ زبائل عزی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں وہ میں ان سے ملاؤں پیور جنٹل مین ہے ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بہت بڑے محقق ہیں اسماع اور جال کی فیلڈ کے اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناصبی منکرین حدیث اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناصبی تھا یزیدی منکرین حدیث تو اس سے متاثر تھے لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے تین ہزار سات سو اٹالیس کہ حسین علیہ السلام کا سر لاکر ابو جو ہے وہ عبداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اس کھوتے بخاری نے بھی یہ حدیث نکل کی ہے اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا محمود احمد عباسی انگریزوں کا پٹو اس سے متاثر ہوئے اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی تھی وہ عبیر المومنین یزید ابن معاویہ یہ وہ تھا تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی الفاظ یہ سنے میں نے کہو یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی پھر انہوں نے یہ ایک سو بیس صفات پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے جزید ابن معاویہ اور جیش مغفور اللہم یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر وہ سارے انہوں نے کسٹنطینیہ کے پر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک 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 احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا ایک سو بیس صفات پر یہ کتاب ہے ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شاید شدہ ہے میرے پاس موجود ہے جس کو پی ڈی ایف چاہیے ہو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں سکین کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا تو مجھے ای میل کریں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاو ڈاٹ کام اس میں میں آپ کو بھیجوں گا اس میں انہوں نے ٹروت ریویل کیا کہ نہ تو کسٹنطینیہ پر حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بلکہ سب سے پہلا حملہ پسٹنطینیہ پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے منظر بن زبیر رحمہ اللہ جو حضرت زبیر اشرا مبشرا کے بیٹے تھے تیتیس ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کا ذکر مسنن امام احمد میں مسننف عبدالرزاق میں سنن نبی دعود میں اور سنن تبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ مجود ہے وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ لہذا یہ بالکل جھوڑ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پہ فٹ ہوتی ہے اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائق نے جب فٹ کی اس سے سوال پوچھا گیا وہ کہتے ہیں جی امام غزالی نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح دیس تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور صحیح دیس امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تو صحیح سنت سے بات کریں احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے امام غزالی تو تاثب کا شکار ہو چکے تھے انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے تو اس پہ میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ چور کی داری میں تنکا اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کریں اور جو حق ہے وہ بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے باس صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں اور قرآن اور صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہیں مہم بخاری کیا کہہ رہے ہیں مہم مسلم کیا کہہ رہے ہیں مہم ادعوت کیا کہہ رہے ہیں حق واضح ہو اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمزی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حجت متو پر مواندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے تو ماذا اللہ اس کا کیا مطلب تھا کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسی طرح سے اگر محدثین نے حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا ترمزی میں ابودعود نسائی بن ماجہ میں تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا حق بدانا تھا اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا لانت نہیں کریں گے غلطی غلطی ہے غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے ورنہ تو یہ دین کا جنازہ نکل جائے گا حضرت عدم علیہ السلام کی اللہ نے ساتھ دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے ایک سورہ عراف میں ہے اے اولاد عدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلا نہ دے اس لیے ہم قصہ آدم اور عبلیس بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھئی کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتا ہونے چاہیے دوسرا دفاع جو جھوٹا کرتے ہیں پہلا تو قل ہوا تو میں نے یزید کو دوسری نہیں کہا کلمہ گو تھا اہلِ قبلہ تھا اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُوا يُشْرَقَ بِ وَيَقْفِرُوا مَادُونَ دَالِكَ لِمَئِ یہ شاہ اوپن لسنس نہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا لیکن جس کے لئے چاہے گا اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے آپ اوپن لسنس کسی کو نہیں دے سکتے لِمَئِ شَاہ جس کے لئے چاہے گا اللہ کو دعا سے منوا نہیں سکتا سیدھ اسی بات ہے